بسی اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو سکتا ہے وہ ریٹن بھی ہو سکتا ہے اور ہم اس میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جو میسج ہے اس میں لینگویج کونسی اختیار کی جارہی ہے اس لینگویج میں اگر ہم گرامر کا اور باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو it is well کمینیکیٹڈ to the other person اور میسج کا ٹھیک لکھنا اور اس کا ٹھیک کمینیکیٹ ہونا it's very important for the purpose اور میسج کا مطلب ہی یہ ہے اس میں ہم وہ چیز لکھیں جو ہم کمینیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لینگویج کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لینگویج کا خیال نہیں رکھتے اور بادوکات یہ ہے کہ گرامر اور چیزیں تو اس سے ہمارا میسج جنب وہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کیا وہ بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ درست ہے یا جو سمجھتا ہے وہ درست ہے یا وہ غلط سمجھتا ہے تو اس لحاظ سے ہم بعض چیزیں ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے اور اس میں بعض اوقات جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں اوورکوریکشن اوورکوریکشن ان کمینیکیشن اس آلسو ریپائیڈ ٹو ڈائریکٹ اوور کمینیکیشن افا میسج اور اس میں اگر ہم ٹھیک طرح سے میسج لکھتے ہیں اور اس میں ہم اوورویو بھی کر لیتے ہیں تو it is more better لیکن اس میں ہم دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک تو اوورل کمینیکیشن ہماری وہ بہت ایکوریٹ ہونی چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ جو ریٹن کمینیکیشن ہے that is both are important and equally ensuring the message اور سم ٹائم اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سکلز ہیں اس کا تعلق ہماری سٹرنڈ سے ہوتا ہے یعنی بنیادی طور پر ہم کس طرح سے اس کو اکومولیٹ کرتے ہیں ہم لینگویج کو لفظوں کو کس طرح سے جوڑتے ہیں اپنے اس میسج کو پہنچانے کے لیے اور کس طرح کی الفاظ ہم سیلٹ کرتے ہیں اور وہ الفاظ جو ہمارا مدہ بیان کر سکیں اور صرف الفاظ کی بھرمار جہنا اور لمبا چوڑا میسج that is not effective effectiveness of the communication is that we select very comprehensive words very suitable words اور ultimately ہوگا یہ ہے کہ when we are selecting those words and these are related with our thoughts that how we are thinking اور سوچنے کا عمل جو ہے وہ ہمارے previous vocabulary سے ہے previous ہماری memory سے ہے اور پھر یہ ہے کہ ہماری creative ability سے ہے creative ability is leading us towards our style of leadership ultimately will become more effective more efficient when we are having good communication in the form of oral and also in the form of written دونوں کی جو comprehension ہے اور اس کی جو effectiveness ہے that is very closely related and ultimately it is representing our personality that how we are thinking کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق ایک بہت بڑے ڈیسین سے بھی ہو سکتا ہے اگلے ایکشن سے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ہمارے مقاصد بھی متاثر ہو سکتے ہیں تو ہمارے مقاصد بھی متاثر سکتے ہیں سکتے ہیں مcam موسیقی